لفافے میں پیک کر کے چیز تولنے کا حکم بعض چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں جب ان کو شوپر میں ڈال کر تولا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پیسے بڑھ جاتے ہیں کیا یہ جائز ہیں شاہد محمود سرگودہ سے پیسے کیسے بڑھ جاتے ہیں ان کا مقصد شاید یہ ہے کہ مثال کی طور پر گولڈ ہے یا ایک عام سادہ سی کوئی چیز ہے گولڈ کی میں مثال بعد میں دیتا ہوں آپ نے مثال کے طور پر کوئی چیز شوپر میں ڈال کے تولی ہے تو ایک کلو کی چیز تھی تو شوپر کا بھی تو کوئی ویٹ ہوگا نا تو جناب شاہد محمود صاحب آپ سرگودہ کے ہیں ماشاءاللہ ہمارا ننیال بھی سرگودہ میں یہ تو بہت آنا جانا ہمارے رہتا ہے سرگودہ تو کبھی آئے تو انشاءاللہ لفافے میں تول کے آپ جلیبیاں آپ کو بھی کھلائیں گے آپ سے بھی کھائیں گے انشاءاللہ تو یہ جو لفافے میں ڈلیوی چیز ہے نا اس کی وجہ سے ویٹ اتنا بڑھتا نہیں ہے لفافے کا وزن کتنا ہوتا ہے بچارے کا تو یہ اتنا معمولی سا فرق آتا ہے کہ کسٹمر بھی اس پر راضی ہی ہوتا ہے بیچنے والا بھی اس نقصان پر راضی ہی ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں فرق پڑھتا ہے اور جو چیزیں بہت ہی ان میں یعنی ملی گرام کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے ان کو لفافے میں تولا ہی نہیں جاتا جیسے سونا ہے چاندی ہے ان کو لفافوں میں نہیں تولا جاتا جہاں تک میں نے دیکھا ہے کیونکہ اس میں لفافے کے ویٹ سے قیمت میں بہت فرق پڑھ سکتا ہے تو مجھے نہیں پتا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں تو نارملی جو چیزیں لفافوں میں تولی جاتی ہیں تو لفافے کا وزن بہت تھوڑا ہوتا ہے اس وزن کی وجہ سے لوگوں کے معاملات پر کوئی فرق نہیں پڑھتا وہ چیزوں میں اگر تھوڑا سا ویٹ میں اضافہ بھی ہوگا تو اتنا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ وہ چونی بھی نہیں بنتی وہ